بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف فصلات و سبزیات پر جبریلے کیسٹ کے استعمال کے طریقے کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ چاندک سوالات جو اس کی استعمال کے حوالے سے دوستوں نے پوچھی ہیں ان کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تقریباً اینڈو ہونے والا ہے اور دسمبر آگے آئے گا پھر جنوری کا مہینہ تو جب وہ سردی شدید ہو تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا چارہ جات کی بڑھوتری رک جاتی ہے تو اس لیے آج کیس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ہماری برسیم کی فصل ہے اس سے زیادہ کٹائیاں لینا اور جلد کٹائی تیار ہو جانا بڑھوتری تیز کر دینا اس کے لیے جبریلے کیسڈ کے استعمال کے بہت سارے فوائد ہیں آپ نے بیس گرام ایک دفعہ کے سپریے میں استعمال کرنا ہے جبریلے کیسڈ فی اکٹ یعنی دو سپریے آپ نے ٹوٹل کرنے ہیں برسیم کی فصل پر کرنے کب ہے جب آپ نے بھوائی کر دی برسیم کی اس کے بعد فصل اگائی تو جب آپ نے کٹائی شروع کرنی ہے کٹائی شروع کرنے سے دو ہفتے پہلے بیس گرام جبریلے کیسڈ ساتھ میں بے شک ایک کلو این پی کے بھی ملا لے اس کا آپ نے سپریے کر دینا ہے سر کے وقت اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چارے کی بھی زیادہ مقدار ملے گی اور کٹائی بھی جلد تیار ہو جائے گی تو پھر جو دوسری کٹائی ہے وہ اگر چالیس دن میں تیار ہونی ہے تو مہینے میں تیار ہوگی اس میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ اب دس پندرہ دن کے بعد اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی تو اس سے پہلے آپ نے بیس گرام فی اکڑ کے حساب سے سپریے کر دینا ہے ٹوٹل دو سپریے کرنے ہیں آپ نے پورے سیزن میں انشاءاللہ آپ کو کٹائیاں بھی زیادہ ملیں گی اور ہر کٹائی پر جو وزن ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا ہم نے کون سا ایک دن میں پورا اکڑ کٹ لینا ہے صاف ظاہر ہے ہمارے جو زیادہ چھوٹے کاشت کار ہیں وہ تو تھوڑا تھوڑا چارہ کٹتے ہیں کچھ اس میں بھوسا میکس کرتے ہیں آپ جتنا چارہ کٹتے ہیں مثلا آپ نے ایک ہفتے میں جتنا چارہ کٹ لیا اب آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً دو سے تین ہفتے کے بعد جا کے دوبارہ یہ جگہ کٹنے کی باری آئے گی تو اس جگہ کی مناسبت سے پانی کی مقدار کا تعیون کریں اس میں اسی مناسبت سے آپ جبریلے کے سے ڈالیں اور وہ جو آپ نے ایک کنال مثال کے طور پر اگر آپ نے کٹ لیا ہے تو آٹھ کنال ہوتی ہے ایک اکڑ میں تو آپ بیس کو اگر آٹھ پر تقسیم کریں گے تو دو ڈھائی گرہ میں ایک کنال کے حساب سے جبریلے کے سٹ کی مقدار بنے گی یعنی اتنی ہی مقدار میں آپ نے پانی لگانا ہے اور اس جگہ کو سپریئے کار دینا ہے پھر اس سے اگلی کنال آپ نے کار لی پھر اس پر ایک سپریئے کار دینا ہے تو اسی طرح جب آپ دوبارہ پہلے والی جگہ پر آئیں گے تو وہ آپ کی فصل بڑی جلدی تیار ہو چکی ہوگی سپر نیپیر گراس ہے لوسن ہے اس کے علاوہ جئی ہے تو جتنے بھی ہمارے چارہ جاتے ہیں ان کے اوپر بھی آپ یہ سپریئے کر سکتے ہیں اچھا بھی اس کے علاوہ ہمارے وہ دوست بھی ہیں جو پالک کی کمرشل لیول پر کلٹیویشن کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بڑا فائدہ مند ہے کہ آپ نے جب پالک کی کٹائی کرنی ہو تو اس سے دو ہفتے پہلے بیس گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ نے سپریئے کر دینا ہے ہر کٹائی کرنے سے دو ہفتے پہلے آپ نے سپریئے کر دینا ہے جتنی دفعہ آپ کٹائیاں لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں مختلف سبزیات اور جو پھل وغیرہ ہیں ان کے اوپر بھی اگر جبریلے کے سٹھ کا استعمال کیا جائے ایک تو پھل کے سائز میں اضافہ ہوتا ہے اور صاف زیرہ جب سائز میں اضافہ ہوگا تو وزن بھی زیادہ حاصل ہوگا تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں نے سٹرابری کاشت کرنی ہے تو بی جائی کے پندرہ دن بعد بیس دن بعد آپ نے ایک ہی سپریئے کرنا ہے تیس گرام فی اکڑ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ ریپیڈ نہیں کرنا تو یہ صرف ایک سپریئے ہی کافی ہے تیس گرام فی اکڑ اس سے آپ کے سٹرابری کا سائز بھی بڑھا ہوگا اور پھل زیادہ اترے گا اور وزن بھی زیادہ ہوگا اب رہی بات کہ ہمارے وہ کاشت کار جو مرچ کاشت کرتے ہیں تو یہ جب آپ کی مرچ پھول لینا شروع کر دے تو اس کے آپ نے ہفتے ہفتے کے وقت پہ سے اس کے دو سپریئے کر دینے تو یہ آپ کے لئے کافی ہوں گے اگر آپ جیسے جو سوز مرچ توڑتے ہیں اور پھر مارکٹ میں سیل کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پھل کا سائز بڑھے اور اس کا وزن زیادہ ہو تو جب آپ نے پھل توڑنا ہو اس سے چار پائنٹ دن پہلے کر کے حساب سے سپریئے کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تقریباً پانچ دن کے بعد آپ نے جا کے پھل توڑنا ہے تو اس کا سائز بھی بڑا ہوگا اور آپ کو زیادہ وزن ملے گا اس کے علاوہ ہمارے وہ کاشت کار جنہوں نے کھیرہ کاشت کیا ہوا ہے جب کھیرے کی فصل دو پتوں پر آتی ہے ایک سپریئے آپ نے اس وقت کرنا ہے دوسرا سپریئے آپ نے اس وقت کرنا ہے جب یہ پھول لینا شروع کر دے اور اس کے بعد آپ چار مزید سپریئے کر سکتے ہیں اور ہر سپریئے میں آپ نے دو ہفتوں کا وقفہ رکھنا ہے یعنی چودہ دن کے وقفے سے آپ سپریئے کر سکتے ہیں اور ہر سپریئے میں مقدار آپ نے دس گرام فی اکڑ ہی رکھنی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو سیب کے باغبان حضرات ہیں جب آپ نے پھل کی توڑائی کرنی ہو اس سے تقریباً دو سے تین ہفتے پہلے ایک ہی سپریئے کرنا ہے یہ پھل کا کیرہ بھی نہیں ہوگا اور فروٹ کا سائز بھی بڑھے گا زیادہ وزن ملے گا پچاس گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ نے سپریئے کرنا ہے اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی کتنا لگتا ہے یعنی پچاس گرام ہے تو اگر آپ کا پانی دو سو لیٹر لگتا ہے یا چار سو لیٹر لگتا ہے پانی کی مقدار آپ نے وہی رکھنی ہے جبریلے کے سٹ کی مقدار یہی پچاس گرام ہی رکھنی ہے اچھا اب اس کے سپریئے کے حوالے سے میں نے پہلے ویڈیوز بنائی آلو کے اوپر اس کا سپریئے اس کے علاوہ گندم کے اوپر اس کے سپریئے کے حوالے سے تو کافی سارے دوستوں نے سوالات پوچھے جن میں اکثر یہ سوال تھا کہ اسے لوگران کے ساتھ ملا کے سپریئے کر سکتے ہیں ہربی سائیڈ کے ساتھ ملا کے گندم پر سپریئے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی مائیکرو نیوٹرنز کے ساتھ ملا کے سپریئے کر سکتے ہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو چلیٹڈ فارم میں مثلا زینک وغیرہ ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ ملا کے سپرے کر سکتے ہیں مگر یہ بات بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے وی ڈی سائٹ کے ساتھ یا جو عام ہم زینک سلفیٹ آئرن سلفیٹ کپر سلفیٹ میگانی سلفیٹ میگنیشم سلفیٹ کا مکسٹر خود سے بنا لیتے ہیں یا جیسے ہمارا بوران ہے ٹھیک ہے پوٹانش ہے یا یوریا خاد کا سپرے یوریا آپ اس کے ساتھ ویسے ملا سکتے ہیں آپ وہ اگر گندم کی بات کریں تو دو کلو یوریا آپ سپرے کر سکتے ہیں بیق وقت لیکن میں اسے سفارش نہیں کرتا زیادہ اچھے ریزارٹ ملتے ہیں این پی کے ساتھ وہ بے شک لیوڈ فارم میں ہو یا وہ آپ کو جو پاورڈر فارم میں ملتا ہے ایک کلو کی پیکنگ میں اچھا اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ ایک دوست کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس فصل کے اوپر اس کا سپرے ہو جائے خاص کر گندم کی فصل کے اوپر تو پھر اس سے بیج نہیں رکھا جا سکتا اس میں مسائل ہوتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا ہاں یہ ضرور ہے کہ اسے عام کے بغات کے اوپر بھی سپرے کیا جاتا ہے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سیب ہے یا سٹرابری ہے کھیرہ ہے تو اس کا سپرے کرنے سے سیلڈوین انکریز ہوتی ہے پھل کا سائز بڑھ جاتا ہے یعنی اس حملے وہ جو برائلر والا کام ہو جاتا ہے فارمی مرگی والا تو شیلف لائف کام ہو جاتی ہے خاص کر جو گرمیوں کے پھالے مثلا ہم عام کی بات کریں تو اس میں ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کا سپرے کیا جائے اور اگر یعنی تڑائی سے تھوڑا عرصہ ہی پہلے کیا ہو تو پھر وہ جلدی خراب ہونے کے چانسے ہوتے اسی طرح ٹماتر وغیرہ ہو گیا برحال جو زیادہ تھنڈا موسم ہوتا ہے اس میں ایسا ایشو نہیں ہوتا تو برحال آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ریکمنڈڈ ڈو سے زیادہ سپرے نہیں کرنا اور زیادہ بار بھی سپرے نہیں کرنا